ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نبوتوں پر یقین رکھیں میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں شیعہ اور غیر شیعہ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں بھیجے یہ ایک ایسے حقیقت ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان کے سامنے آپ یہ کہیں کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں بھیجے تو سامنے والا فوراں آپ کی صلاح کرتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نہیں بلکہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں بھیجے اگر کوئی استلاحاں بھی یہ کہہ دے کہ اللہ نے سوہ لاکھ انبیاء دنیا میں بھیجے تو بہت سے محتاط قسم کے افراد اعتراض کرتے ہیں کہ وہی سوہ لاکھ میں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک ہزار کا فرق ہے ایک صلاوات پہنے والا محمد مرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ سسلے میں لوگ اتنے محتاط ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ نے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نبے انبیاء دنیا میں بھیجے اور صرف دس کا فرق کر دیں پانچ کا فرق کر دیں ایک کا فرق کر دیں تب بھی لوگ آپ کو ٹوکنگ ہیں کہ نہیں اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا میں بھیجے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سیسوں کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا میں بھیجے عوام الناس سے پوچھئے تو وہ بھی یہی کہیں گے آپ علماء سے پوچھئے تو وہ بھی یہی تعداد بیان کریں گے لیکن کسی بڑے سے بڑے عالم سے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اگر آپ اس سے کہیں کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا میں بھیجے تو آپ ہمیں ان ایک لاکھ چوبیس ہزار کے نام بتا دیں تو کوئی آپ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے نام نہیں بتا سکتا دیکھیں میں بڑی قیمتی بات آپ کے خطوط پر عرض کرنا کوئی ایک لاکھ چوبیس ہزار کے نام آپ کسی سے کہیے کہ بھئی ہم کو زیرو کم کیے دے رہے ہیں آپ صرف ایک سو چوبیس انبیاء کے نام بتا دیں تو کوئی آپ کو ایک سو چوبیس انبیاء کے نام بھی نہیں بتا سکتا اگر قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کو شامل کیا جائے اور تفاصیر میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے یعنی کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نام بنام ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا اگر ان کو شامل کیا جائے کہ جن کے نام تفاصیر میں ملتے ہیں قرآن میں نہیں ملتے تاریخ انبیاء میں ملتے ہیں مثلا تفسیر میں نہیں ملتے سب کو شامل کر لیا جائے تب بھی تعداد پچاس پچپن سے آگے نہیں بڑھتی ایک سو چوبیس انبیاء کے نام بھی دنیا میں کوئی بتا نہیں سکتا اور دیکھے قبلہ یہ ایک ایسا اہم ترین مسئلہ ہے اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے نام بھی معلوم ہونا کوئی بہت بڑا میٹر نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ کربلا میں کتنے شہدہ ہیں کربلا میں بہتر شہدہ ہیں بہتر شہدہ جتنے لوگ مجالس میں شریک ہوتے ہیں جتنے لوگ مجلسوں میں آتے ہیں ماتم کرتے ہیں وہ بہتر شہدہ کا غمن آتے ہیں بہتر شہدہ کے سسلے میں عزاداری کرتے ہیں لیکن ان میں بھی حالانکہ اس میں بھی کہیں کہیں تھوڑا سا اختلاف ہے بھی ہے لیکن اگر آپ ان سے کسی سے پوچھیں کہ بہتر شہدہ کے فیرس سناؤ تو شاید کوئی آپ کو بہتر شہدہ کی فیرس نہ سنا سکے ہو سکتا ہے کسی نے یاد کر لیو جو آپ کو سنا دے تو کوئی سنا تو نہ پائے گا یہ کلک بات ہے لیکن بہرحال کتابوں میں ان بہتر شہدہ کے نام موجود ہیں ایک کتاب میں نہیں موجود ہیں نمعلم کتنی کتابوں میں موجود ہیں کتاب موجود ہے بہتر تارے جس میں بہتر شہدہ کے سسلے میں تھوڑی تھوڑی تفصیلات بھی تحریر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو نہیں معلوم یاد تو نہیں ہے لیکن کم سے کم کتابوں میں یہ موجود ہے مثلا میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ قرآن میں ایک سو چودہ سورے ہیں ہر مسلمان کا خیدہ ہے کہ قرآن میں ایک سو چودہ سورے ہیں لیکن آپ کسی عام آدمی سے کہیں یا عام آدمی چھوڑے ہیں کسی بھی ذاکر سے کہیں کسی بھی عالم سے کہیں تو شاید ہی کوئی آپ کو ایسا ملے جو روانی کے ساتھ ایک سو چودہ سوروں کے نام آپ کو سنا دے لیکن کم سے کم قرآن میں وہ ایک سو چودہ سورے بھی موجود ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں مری بات کو سمجھئے کہ لیکن جس طرح سے جس انداز سے قرآن کے ایک سو چودہ سورے قرآن میں تحریر ہیں یا بہتر شہدہ کے نام موجود ہیں اس طرح سے کہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے نام تحریر نہیں ہیں کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ صاحب ہم کو تو نہیں معلوم ہم کو تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں لیکن مثلاً مصر میں جامعہ اظہر کی لیبریری میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے مختوتہ ہے یعنی ہاں سے لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے نام موجود ہیں ایسا نہیں ہے اچھا وہاں چھوڑی انہیں نے کہا نہیں ایران میں فلاں جگہاں پر ایک ایسی کتاب رکھی ہے جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے نام موجود ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے کوئی کہے کہ صاحب مکہ میں رکھی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے اندر کوئی کتاب رکھی ہے اس میں موجود ہے تو ایسا بھی نہیں ہے یعنی کہیں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے نام تحریر ہو جب وہ جانے دیجئے میں دیکھیں اور آگے بڑھنا ہوں کہ ٹھیک ہے کتاب بھی نہیں ہے کوئی لکھ نہیں پایا کوئی تحریر نہیں کر پایا لیکن کوئی ایسی روایت بھی کسی کتاب بھی نہیں ملتی کہ پیغمبر اسلام نے کسی موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی فیرس سنائی ہو اور لوگوں نے کہا اوگر صاحب یہ ایک گھنٹہ لگا پیغمبر اسلام نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی فیرس سنا دی ایک سلاوات پڑھا ہے مولا علی نے ممبر کوفہ سے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل انتف قدونی جو پوچھنا ہو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو وہیں کوئی کھڑے ہو کے پوچھتا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے فیرس سنا دیں اور مولا علی نے فیرس سنائی ہوتی تو تاریخ میں لکھا ہوتا کہ علی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے فیرس سنائی حالانکہ ہم شیعہ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مولا علی کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم نے ہر شاہ کا احسان امام مبین میں کر دیا ہے تو اگر مولا علی چاہتے تو بتاتے لیکن انہوں نے بھی نہیں بتایا اچھا ان ساری باتوں کو جانے دیجئے وہ رسول اللہ کے اصحاب جنہوں نے ہزار ہزار حدیثیں بیان فرما دی ایک سلاوات پڑھے برمحمد وآلہ اب اس کی سنت کے اوپا بحث ہوتی اور شیعہ کہتے کہ ہم ان کو نہیں مانتے اور کوئی فرقہ کہتا کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ایک جملہ کہتوں تھوڑی سی آپ حضرات کی خاموشی ٹوٹ جائے کہہ رہے بھئی کسی موقع پر ابو حریرہ ہی بیان کر دیتے ایک سلاوات پڑھے برمحمد وآلہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے پیر وہ سب کے نام لے لیتے اور بتا دیتے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی یہ دنیا میں آئے تو کسی کو بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار کیا ایک سو چوبیس انبیاء کے نام نہیں معلوم لیکن سب کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ Allah نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء دنیا میں بھیجے تو یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا فیگر آیا کہاں سے یہ گنتی آئی کہاں سے آپ کو معلوم ہے صرف پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا میں بھیجے اب کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا میں بھیجے پیغمبر ہی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں سے تین سو تیرہ کو اللہ نے رسول بنایا لہذا آپ یہ مانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا میں بھیجے اب اتنی دیر سے جو میں آپ کے خطبت میں عرض کر رہا ہوں اس کا حل بھی آپ کی خطبت میں پیش کر دوں کہ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کی گنتی تو ہمیں معلوم ہے لیکن ان کے نام کیوں نہیں معلوم یا معصومین نے کیوں نہیں بتائے دیکھئے اگر معصومین ان کے نام بتا دیتے تو ایک راز راز نہ رہتا ایک صلاوات پڑھا ہے یہ اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے آپ کہیں گے کہ اللہ کے رازوں میں ایک راز کیسے ہے ہو سکتا ہے بہت سے عزرات جو آن لائن مجلس سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بات بالکل نہیں ہو اور انشاءاللہ وہ محسوس کریں گے تو محسوس بھی کریں گے اور جو میرے چھوٹے بھائی مجلس سننا ہو سکتا ہے ان کے معلومات میں کچھ اضافے کے سبب بنے یہ بات کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے دیکھئے سارے نبی اللہ نے جو بھیجے وہ ایک مرتبے اور ایک رتبے والے نہیں بھیجے ایک میار کے نبی نہیں بھیجے سارے انبیاء کا میار ایک نہیں ہے یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے انبیاء ایک جیسے ہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اب ایک جملہ کہہ کے آگے پڑھ جاؤں کہ بھائیہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں تو رسول کی صحبت پر بیٹھنے والے سارے صحابہ ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے ایک صلاوات پڑھا ہے محمد والے محمد کیسے ہو جائیں گے جو لوگ کہتے ہیں صاحب سارے صحابہ ایک جیسے ہیں اور ستاروں کی مانند ہیں اور جس سے چاہو اس سے ہدایت حاصل کرلو حالانکہ ان کمخلوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ حدیث بھی بنائی تو اس میں بھی عقل کا استعمال نہیں کیا ہم اس نہ سارے ستارے ایک جیسے ہیں نہ سارے صحابہ ایک جیسے ہیں ایک صلاوات پڑھا ہے محمد والے محمد